فلسطین کے مسلمانوں کے سلسلے میں اسلام جو امت پر لازم کرتا ہے اسلام جو امت پر لازم کرتا ہے وہ یہ ہے کہ تمام مسلمان حکمرانوں سے لے کر کے عوام تک حکمرانوں سے لے کر کے عوام تک تمام عوام پہلے یہ تیہ کر لیں کہ ہمیں اسلام کا حکم پورا کرنا ہے جو اس بارے میں ہمیں اسلام حکم دے گا اس کے بعد پھر دنیا بھر کے تمام مستند علماء دنیا بھر کے تمام مستند علماء فلسطین کے مسئلے کی سلسلے میں اسلام کا حکم بیان کر دیں جس حکم کو فالو کرنا تمام حکمرانوں سے لے کر عوام تک لازم ہو اور حکمرانی تیہ کر لیں اس کے بعد پھر تمام مسلم حکمران ایک فورم تیار تجویز کریں اور اس فورم کا کام ہو فلسطین کے مسلمانوں کی عملی معاونت کرنا اور وہاں پہنچ کر کے معاونت کرنا اور اس کے بعد پھر عوام مسلمانوں عملی معاونت کرنا اس عملی معاونت کرنے کے لیے جو جو کچھ اس وقت کے صورت حل کا تقاضہ ہوگا وہ صورت حل کی جائے جب تک یہ عمل نہیں ہوگا تب تک جلوس نکالنے والے جلوس نکالیں گے جھنڈیاں چلانے والے جھنڈیاں ہلاتے رہیں گے مذہبتی قراردادے پاس کرنے والے مردوں دے قراردادے پاس کریں گے اور بیان اندارنے والے گرنگر بیان دیتے رہیں گے اور اس کے بعد ظلم کا سلسلہ چلتا رہے گا چلتا رہے گا یہاں تک کہ فلسطینیوں کا خاتمہ ہوگا مسجد اقصہ جو ہے وہ مکمل شہیر کر دی جائے گی اور صحیحی نت کا جھنڈا لہرائے گا اور گریٹر اسرائیل وجود میں آئے گا دراصل آج کے تمام مسلم حکمران دراصل آج کے تمام مسلم حکمران اللہ اللہ کے نبی اور ان تمام مسلمانوں جن مسلمانوں نے بید المقدس کو اس وقت سے لے کر کے اپنے اس دمانے تک آباد رکھا ہے حضرت اماری بن خطاب سے لے کر کے صلاح الدین ایوبی تک ان تمام کے سامنے آج کے مسلم حکمران آج کے مسلم دولت منگ آج کے مسلم پالیسی میکرز اور آج کے عوام جواب دے ہیں جواب دے ہیں آج کے مسلم حکمران اپنی حکومتوں اپنی کرسیوں اور غیروں کی غلامیت کی کا طاق اپنی گردن میں پہن کر جو چوب سادے ہوئے ہیں اس کا انجام بہت برا نکلنے والا ہے ان کے حکمے بھی اور امت مسلمان کے حکمے بھی بہرحال اس وقت عوام کم سے کم دعاوں کا بہت زیادہ احتمام کریں فرسین کی انجیالوں کی کامیابی کے لئے دعائیں کریں جو لوگ وہاں شہید ہوگے ان کی شادت کے قبول ہونے کی دعائیں کریں جو وہاں عورتیں بیوار جبتیں یتیم ہوگے ان کو اللہ کا آسرہ مل جائے اس کے لئے دعائیں کریں اسرائیلیوں کی بنی ہوئی تمام چیزیں مکمل بائیکار کر دی جائیں اور ساتھ میں دعائیں کریں کہ مسلمانوں کے گردنوں پر جو سوال مسلمانوں کے بے زمیر و بے غیرت حکمران ہیں اللہ تعالی شان و یا تو ان کو صدار کر دے یا ان کو گردنوں سے اتار کر اور وہاں ایسے قیادت عطا فرمائے جو اسلام اور مسلم امہ کے دینی مفادہ کے محافظ بن سکیں یہی بات عرض کی جا سکتی ہے اور حضرت مولانا عبدالحسن علی ندوی نوراللہ عمر کا دہو نے اس سلسلے میں متعدد موقعوں پر جو ولولنگیز خدابات فرمائے ہیں وہ خدابات امت کے سامنے رہیں تو بس وہی اس کا آخری اور حتمی جواب ہے اللہ ہمیں شعور کی آنکھیں اور ایمان کی غیرت اور حمیت دینی عطا فرمائے